دھرم سنسد میں منچ سے سنتوں کی حکار یا تو بابوڑ ختم یا پھر بنے گا سناتن وڑ سناتن وڑ کا نام سنتے ہی کٹرپنتیوں کے چھوٹے پسینے اندر خانے چرچائیں تیز آچار دیوکی نندن کا اعلان سن ہندوستان چھوٹ پاکستان تک چرچاؤں کا وازار گرم مشن یوگی کے بٹیں گے تو کٹیں گے کہ پتچنوں پر چلے نیتا ابنیتا اور سناتنی شند آج سنتوں کا یہ آوہن ہے کہ ہندووں کی چھاتی پر بیٹھ کر اب ہندووں پر اتیا چار نہیں ہوگا سناتن بوڑ تو ہوگا پر بک بوڑ کا نام و نشان نہیں سناتنیوں کے گھر میں کتنے بھرسیں ہیں سناتنیوں کے گھر میں کتنی برچی ہیں سناتنیوں کے گھر میں کتنے کتنے اوزار گپتیاں ہیں معلوم پڑا یہ تو بڑی ہوگی اس میں بھی جنگ لگ رہی ہوگی پر انتو اب جنگ لگانے کی جدوات نہیں جتنے گھر میں سدستے ہیں اتنے ہو جا رہے ہیں اس نے ایک بھائی کو روک کے رکھا ہے ہم نے کتنے بھائیوں کو روک کے رکھا ہے جس دن چاہیں گے اس دن جوہہ سو سیاور رام چندر کی رام مندر تو ابھی جاں کی ہے دلی کی درم زنصد میں سناتن بورڈ بننے کی مانگ اٹھی اس میں تین پرمک مانگیں نکل کر سامنے آئیں دراصل سناتن بورڈ سے پہلے یہ سوچنے والی بات ہے کہ سی ایمیوی کا نعرہ آگرہ کی دھرتی سے شروع ہوا بٹیں گے تو کٹیں گے اب ہندووں کی فوج تیار کرنے میں جڑ گیا ہے اس کا اندازہ آپ خود اس بات سے لگا سکتے اوپجلے تین مہینے میں سی ایمیوی کا نعرہ اتنا ٹینڈ ہوا جس کا کسی کے پاس جباب نہیں ہے اس نعرے کا توڑ نکالنے کے لیے سماجبادی پارٹی نے اپنے سارے درندروں کو میدان متار دیا لیکن نعرے کا توڑ پروپر طریقے سے کوئی نہیں نکال پایا اس نعرے نے اتنا جور پکڑا کہ بلوزر کاروائی بھی پھیکی پڑ گئی بھارت کے باہر پاکستان ہو یا بنگلہ دیز ہندووں کی دسا کسی سے چھپی نہیں ہے ہندووں کو مارا جا رہا ہے بیچ روڑ پر مہلاؤں کو دوڑایا جا رہا ہے اگر کسی نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے یعنی سر تن سے جدہ گھر مروپی گھر ہی نہیں رہے گا تو چاکی کے کمرے کرو گے کیا اس کمرے میں سوئے گا کون اس کمرے میں رہے گا کون پریاش کرو گھر میں جتنے صدق سے آپ کے رہتے ہیں اس آستہ چینل کے مادیم سے سوشل میڈیا کے مادیم سے اور نیوز چینل کے مادیم سے جتنے سناتنیس منچ سے پنپو جے دیوکی نندن تھاکور جی کے مادیم سے سناتن گوڑ کی ستھاپنا کے لئے جو یہ ایک دیش لیتا سوا رکھی گئی ہے ایک سنسد رکھی گئی ہے اس کا لکچ گئی ہے آپ کے گھر میں جتنے چتنے سدس رہتے ہیں ابھی ہم پوچھیں گے کہ سناتنیوں کے گھر میں کتنی تلواریں ہیں سناتنیوں کے گھر میں کتنے ڈنڈے ہیں سناتنیوں کے گھر میں کتنے بھرسیں ہیں سناتنیوں کے گھر میں کتنی برچی ہیں سناتنیوں کے گھر میں کتنے کتنے اوزار گپتیاں ہیں مالوم پڑھا یہ ایک دو پڑی ہوگی اس میں بھی جنگ لگ رہی ہوگی پرنتو اب جنگ لگانے کی ضرورت نہیں جتنے گھر میں سدستے ہیں اتنے اوزار ہونا چاہیے جتنے گھر میں سدستے ہیں اتنے اوزار ہونا چاہیے اور وقت پڑھنے پر راجستان کی بھومی پر کھڑا ہو کر ایک بھی دھرمی تکا ہے کہ ہم نے ہمارے جیوانوں کو روک رکھا ہے اس بھی دھرمی کو مالوم نہیں ہے یا کتنے تفاہ کر بیٹھے ان کی صبح میں کروڑوں لوگ اکھٹے ہوتے ایک آوائی لگانے کی ضرورت ہے سب جائپور اور جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جائیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہنے والا منچ سے کہہ دیتا ہے کہ ہم نے روک رکھا ہے وہ تو ہم سمبیدھان کا سمبان کرتے ہیں ہم سمبیدھان کو آگے لے کر چلتے ہیں ہم سمبیدھان کو مان دیتے ہیں اس لئے جرہ بیچار کر کر چلتے ہیں میرا سبی سناتنی بندھیوں سے نیویدھان ہے اور سارے شرطہ بھائی بینوں سے نیویدھان ہے کہ ہمارے دیوتا بینہ شستر کے نہیں دیتے آپ ہمارے شستر اور شستروں کا ساتھ بنا کریں درسل دلی میں درم سنسد کا آئیوزن کیا گیا اس دوران دیو کی نندن نے نعرہ دیا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں بہت سہلیا اب نہیں سہیں گے ہندو حق لے کے رہیں گے دلی میں آئیوزن سناتن درم سنسد میں دیش بھر کے تمام سادو سن درم آچار کتھا باچک جھڑے اور دیش کے سناتن بوڑ بنانے کی مانگ کو لے کر اپنی باتیں رکھی کتھا باچک دیو کی نندن کے آوان پر اس سناتن درم سنسد کا آئیوزن کیا گیا جس میں تین پرمک مددے تھے پہلا دیش میں سناتن بوڑ بنائے جائے دوسرا کش جن مومی کو مکت کرائے جائے جبکہ تیسرا ترپت والا جی کے مندر میں پسوؤ کی چربی ملے پرشاد کا بھروت بھی سامل تھا درم سنسد کی شروعات میں دیو کی نندن نے نعرہ دیا کیا بھی نہیں تو کبھی نہیں اور بہت سہلیا اب نسائیں گے ہندو حق لے کر رہیں گے اور ترپتی مندر کے پرشاد ملاوٹ نہ ہو کوئی گرکل پرمپراؤں کو پنر جیویت کرنے درم پریوتن روکنے کے لیے سناتن بوڑ کی ضرورت بتائی گئی اس کے بعد الگ الگ درم گروہوں نے کہا صرف سناتن بوڑ کو لے کر بلکہ مہاراش چناب سے لے کر لب جہاد اور دھرماندرہ سے لے کر کنیہ لال حتیہ کانڈ پر بھی اپنی اپنی باتیں رکھی مہار دی گئی تھی آپ بھول گئے ہوں گے آپ لوگ بھول گئے ہوں گے اسی پھرید آباد میں یا بغل میں ایک بچی نے ایک بیدھرمی سے بیباہ کرنے کے لیے منع کر دیا تھا اس کو گولی مار دی تھی شڑک پہ یاد ہے کہ نہیں میں نہیں بھولاؤں کہ بنگلہ دیس میں میری ہندو بیٹی کے پیر رچی باندھ کر اسے شڑکوں پر کھچا گیا تھا آپ بھول گئے ہوں گے میں نہیں میں یہ بھی نہیں بھولاؤں کہ کچھ میں نے پہلے ہم نے ایک خبر سنی ہے کہ بالا جی کے پرساد میں پسوہ کی چربی ملا کر ہم کو کھلائی گئی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں بھول گئے ہیں بھول گئے ہیں بہت سہلیا ہندو حق اب تو اب ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے اور اب اس سے ساتھ دیں گے سناتن بورڈ کا نیرمان ہوگا ایسی پراتھنا کرتے ہیں ابھی ہم اور ہاں وہ ہمیں جھنڈا اتارنے پر گولی مار دیتے ہیں حملہ کرتے رہتے ہیں اور ہم صرف بیڈیو بنانے میں رہ جاتے ہیں بیڈیو بنانے سے کام نہیں چلے گا اب تو پاور بڑھانے سے کام بنے گا میرے پیار ہے اور پھر ایک بات کہہ رہا ہوں ابھی نہیں تو ابھی نہیں تو ابھی نہیں تو آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کو دیش چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اس کے بعد وہاں کے حالاتوں نے پورے ہندووں کو جھگزور کر رکھ دیا بھارت ہی نہیں کئی دیشوں نے بنگلہ دیش کے ہندووں پر خید جاہر کیا بنگلہ دیش کی ہندووں کی آواز اٹھانے کے لیے میدان میں کوئی نہیں تھا لیکن بھارت کے سناتنیوں نے اسے بڑے ہی گمبیرتہ سے لیا سب سے پہلے یو پی کے سی ایم یوگی آتنات نے اس مسئلے کو گینتہ سے سمجھا اور پھر چناوی میدان میں بٹیں گے تو کٹیں گے کہ نارے میں شروعات کر دی اس کے بعد بھارت کے سنتوں نے بھی اس کی بنگ لگتے ہی چرچہ کا وازار گرم ہو گیا ہندووں کی لڑائی میں پندک دھیریند کرشتہ ستری بھی میدان میں آگئے اور ہندووں کے لیے آواز اٹھانے لگے پہنے دوسری طرف مہاراش کے چناو میں اسوزدین اوویسی اور ان کے چھوٹے بھائی نے پندر منٹ کا ادھارات دیکھ کر ہندووں کو آگا کر دیا اور ایک بڑا سنکیت دے دیا لیکن ایک طرف حیدرہ وادی نواب کے شہنکوں نے جن کے پوروزوں کو جندہ جلا دیا وہ کانگریش نیتہ ملکار جن کھڑکے باج پہ اور آر ایس ایس کو جہر بتا کر اسے مار دینے کی بات کہتے ہیں ان نونوں کا مطلب نکل کر سامنے آ رہا ہے جب جب ہندو بڑا تب تب ہندو کٹا کا فارمولا جگ جاہر ہو رہا ہے جیسے ہی ان مددوں نے ہوا پکڑی اس سے پہلے وشو وکیات آچار دیو کی نندن نے پہلے سے ہی مددوں میں وکرہ مورتی کے ہندولن میں پترسن کرنا شروع کر دیا اور یہ معاملہ اب کوٹ میں لاموند ہے آچار جی نے پہ ووڑ پر اپنی رائے دینے کے لیے ایک بڑی دھرم سنسط کو میدان مطار دیا اور پورے بھارت کے کونے کونے سے سنتوں نے سناتنی ووڑ کی سوا میں کھلے منج سے اعلان کر دیا اگر ادھرم کی بات آتی ہے پاپاچاریوں کی بات آتی ہے سوشٹوں کی بات آتی ہے تو سدرسن چکر نکال کر اور بدھرمیوں کو گلا کٹنے کے تیار بھی ہو جاتے ہیں آج پج مہارا جی پانسو ورس لگ گئے رام مندر کے نرمان میں اتنے پچ دیش کے کونے کونے سے پچ دیو کی نندن دھاکور جی مہاراج کے نترط میں آج سناتن ووڑ کے کٹھن کے نترط میں آج دیش کے کونے کونے سے پورو دھرم آچاری آج کے سمرتھر میں مہارا جی آئے ہوئے ہیں ترسل دلی کی دھرم سنسط میں ایک سے بڑھ کر ایک سنت بھارت میں کونے کونے سے پدارے ان میں حنوان گڑی کے مہنت راجوداس مہاراج نے چناؤوں میں پورٹ جہاد کا مددہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ابھی تک تو مود جہاد چل رہا تھا تھوک جہاد چل رہا تھا لب جہاد چل رہا تھا درمانتر جہاد چل رہا تھا لیکن اب ووٹ جہاد بھی چلنے لگا ہے اس لئے ہندو جاگو کسمیر سے تو بھگا دیے گئے ہو بنگلہ دیش سے بھگا دیے جاؤ گے اگر بھارت سے بھگا دیے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے اس لئے ہندو اگر شیگولر ہو جائے گا جو بیڑا اٹھائی ہے آپ ایک قدم چلنے کے لئے تیار ہوئے اور آپ کے ساتھ دیش کے کونے کونے سے پوچھ سنت ایک ہجار قدم چلنے کے لئے تیار ہیں اکھارا پرسط کے پوچھ ادیچی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے نبیدن کروں گا مہارچی سے کہ کم میں بھی ایسا آیوجن ہو اور وہ آیوجن ایسا ہو کہ جو دیو کی نندن سنتوں نے دلی سے اعلان کیا کہ آیوجہ تو جھاکی ہے مطرہ کاشی باقی ہے تو دوسری طرف پی اے موڈی بھی ایک قدم آگے کھیشتے ہوئے ایک ہے تو سیف ہے کہ نعرہ دے کر بیپکش کے سامنے اپنے پرچے کھول دیئے اندر خانے کہیں نہ کہیں آر ایس ایس نے اب باگ ڈور سوال لی ہے بہت جلدیس میں سنتوں کا بڑا بدلاف دیکھنے کو مل سکتا ہے معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا ہے اب باری ہے بف وورڈ کو خاتمے کی اس کا بیچار جی پی سی کی میٹنگ میں چل رہا ہے لیکن اس کا مسئلہ حل ہوتے کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے تو دوسری طرف سنتوں وورڈ بننے کی مانگ نے رفتار پکڑ لی ہے ڈلی منچ سے اعلان ہو گیا ہے کہ رام مندر تو جھاکی ہے مطورہ کاسی باقی ہے آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ آندر پردیش شرکار میں منطری پون کلیانڈ نے سنتوں دھرم وورڈ کا بیڑا اٹھا لیا ہے وہ پی ایم موڈی کے نزدیک مارے جاتے ہیں کچھ دنوں پہلے ہی انہوں نے مندر کے پرشاد میں ملاوٹ کی گھٹنا کے بعد سنتوں رکشہ وورڈ کی مانگ پہلی بار کی تھی اس کے بعد سنتوں وورڈ کی مانگ پورے دیش میں ہونے لگی ایک طرف سی ایم یوگی آگرہ سے نعرہ دیتے ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے انہی دنوں پہلن کلیانڈ نعرہ دیتے ہیں سنتوں وورڈ نہیں تو کچھ نہیں ڈلی کی دھرم سنصرد میں آچھا دیوگی نمدن مہاراج نے نعرہ دیا یا تو وورڈ ختم یا پھر سنتوں وورڈ کا نرمان ان نعروں نے بازار گرم کر دیا ہے ویسے اب بھاجبہ کو بھی ایسا لگنے لگا ہے کہیں نہ کہیں سی ایم یوگی اپنے آپ میں یوپی نہیں پورے بھارت میں الگ ان کی چھاپ بنتی چلی جا رہی ہے ہندو کی ہستی کو مٹا دیں گے ہم اس کی ہر ایک بستی کو رہنا ہے تو رہیم رسکان بن کے رہنا اور انجے بابر بنے تو خاک میں ملا دیں گے تمہاری ہر ایک ہستی کو تیرہ ورش کی عمر میں میں نے کبتہ بولی تھی کشمیر تو ہوگا پاکستانی ہوگا آج اسی کو موڈیفائٹ کر کے پوچھ مہارا شریف کی آواز سے آواز ملا کے ایک لائن کہتی ہوں کہ آج سنتوں کا یہ آوازن ہے کہ ہندو کی چھاتی پر بیٹھ کر اب ہندو پر اتیا چار نہیں ہوگا سناتن بوڑ تو ہوگا پر بک بوڑ کا نام و نشان نہیں ہوگا کر لیں گے ایک بار نیویدن کروں گی دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیں مڈھیا باندھ کے اتنا جور سے جہ جہ گوش کرنا ہے کیونکہ دلی سے ہی انہیں گیدڑوں نے آواز لگائی تھی کہ کتنی افجل مارو گی گھر گھر سے افجل نکلے گا آج ایسا جے گوش کرو کہ کوئی افجل کی اولاد اپنی امی کی کوک میں بھی بیٹا ہو تو وہی دم توڑ دے اور ایسے نعرے لگانا بند کرے کیونکہ یہاں سناتن بوڑ کے گھتن کے لئے ہم آئے ہیں اور آج وہ گھتن بنا کے گنجائے مان کر کے جائیں گے اور وہ گنجان آپ کی جے جے گوش سے ہونا چاہیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ہندو راشٹ کی ہندو دھرم کی جائے جائے شریہ لام